مشکلات ہیں نیند پوری نہیں ہوگی دوستوں کو آپ ٹائم نہیں دے سکیں گے تب ہی جا کے آپ کیا ہوں گے کافی سارے مشکلات ہیں آپ کے آنے جانے کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے رہنے کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا جب آپ اپنے آپ کو جو ہے چیزوں کو آپ فیس کریں گے اپنے اندر ایک سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں گے کچھ بننے کا اگر اپنے اندر کوئی شوق پیدا کریں گے تب ہی جا کے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ ہٹ کے کچھ کر سکتے ہیں ہم کچھ ہٹ کے کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کوئی بھی بگ اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہے تیار رکھنا ہے اور ایک بات میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے وہ کیا بتایا تھا میں نے کہ کچھ چیزیں ہوتے ہیں نارمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں ارجنٹ ٹھیک ہے اور کچھ ہوتے ہیں ارجنٹ انٹ امپورٹنٹ یہ سب سے ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اب ارجنٹ انڈ امپورٹن میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کوئی امرجنسی ہے امرجنسی ہے ٹھیک ہے اور آپ کا اس امرجنسی میں جانا انتہائی ضروری ہے آپ کے بغیر اس امرجنسی میں کیا ہوگا کہ آپ کے بغیر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کوئی امرجنسی ہوگی ہے آپ کی فیملی میں یا آپ کے بلکل سرکل میں کسی کو مدد کی ضرورت ہے کوئی پریشانی میں ہے کوئی تقلیح میں ہے لیکن اگر آپ جائیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا اگر نہیں جائیں گے تو اس کو نقصان ہوگا کچھ سیچویشنز ایسے ہوتا ہے کہ امرجنسی ہوتی ہے لیکن آپ کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر نہیں جائیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں زندگی میں ہر چیز کو چاہنا وہ آپ کو بتایا تھا میں نے پریورٹائز پریورٹائز ٹھیک ہے پریورٹائز چیزوں کی اہمیت کو سمجھنا پریورٹائز ہاں پریورٹائز پریورٹائز کہتے ہیں نا پریورٹائز پریورٹائز مطلب جو چیزوں کو کون سے اہمیت کی پریورٹائز پی آر پریورٹائز ہمارے پریورٹائز ان کو ہم نے اپنے جو ہے اپنے حساب سے ہم نے رکھنا ہے ترتیب دینا ہے کہ ہمیں کون سی چیز ہماری ضروری ہے ٹھیک ہے رات کو لیٹ تک بیٹھ کے یوٹیوب میں کچھ دیکھنا ضروری ہے یا اس وقت سو جانا ضروری ہے تاکہ صبح اٹھنا ہے نیت پوری کر کے کام کے لیے نکلنا ہے ٹھیک ہے تو مطلب ایسے آپ اپنے جو ہے نا ساری چیزوں کو پریورٹائز کو آپ ایک ترتیب سے بنائیں اپنے لائف کا ایک روٹین بنائیں روٹین لائف کا ترتیب ٹھیک ہے روٹین کیا ہوتا ہے روٹین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سی چیز کس ٹائم پر کر رہے ہو اور آپ ریگلیرلی کر رہے ہو یا جو ہے ہاں ریگلیرلی کر رہے ہو مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے صبح اٹھ کے چھ بجے اٹھنا ہے نماز پڑھنا ہے اس کے بعد میں نے ریڈی ہونا ہے ناشتہ کرنا ہے ٹوٹ پیسٹ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے ایک ترتیب رکھا ہوا ہے ہر روز آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ہوسی ہوتی ہیں جن کو ہم چاہے ہمارے برے آدات ہوں یا اچھے آدات ہوں اگر ہم ان کو ریگلیرلی کر جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے ہیبیٹس بن جاتے ہیں آدات بن جاتے ہیں ٹھیک ہے آج میں نے ایک کام کر لیا ٹھیک ہے کل پھر کر لیا دو تین دن ایسے مسلسل کر لیا تو آٹومیٹکلی میرے ذہن میں ایک بات بن جائے گی کہ بھائی یہ جو ہے میں نے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے جو ہے نا عادی بن جائیں گے اس کے جب آداتیں آپ وقت پہ نہیں چھوڑیں گے تو وہ کیا ہوں گے آپ کے ضرورت بن جائیں گے تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہے نا جو فضول چیزیں ہیں ان کو ہم کوشش کریں کہ ان کو پہلے نہ کریں تاکہ وہ ہمارے آدات کا جو ہے نا ہیبیٹس نہ بن جائیں اور جب ہیبیٹس نہیں بنیں گے تو پھر وہ ہمارے نیڈز بھی نہیں بنیں گے ٹھیک ہے تو جو اچھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کو ہم چاہیے کہ وہ چیزیں ہم ریگولرلی کریں بار بار کریں تاکہ وہ ہمارے زندگی کا ایک حصہ بن جائیں بعد میں وہ ہمارے زندگی کا مطلب ہمارے لئے اتنی ضروری ہوں کہ ان کے بغیر ہم جو ہے ملہ ہمارا گزارہ نہ ہو تو مطلب وہی چیزیں ہیں جو پہلے ہم نے ڈسکس کی ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے پریاریٹیز خود بنانے ہیں ٹھیک ہے اپنا ٹائم ٹیبل ہم نے خود بنانا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہمیں کس ٹائم کون سے ٹائم کیا کرنا ہے ہم نے کس چیز کی ضرورت ہے ایک ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہ وقت کا تقاضی ہے تقاضی ہے وقت کا تقاضی ہے ایک ہمارے تقاضی ہوتے ہیں ٹھیک ہے دل میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یار چلو کہیں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہلا بھلا ہو یہ وہ یہ ہمارے تقاضی ہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں چاہیے حالانکہ ٹائم دیکھیں زندگی میں جتنے بھی لوگ آپ ابھی کیا کہتے ہیں انویسٹرز کو کیا کہہ رہے ہیں جب کوئی اپرچونٹی آپ دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں